جہلم انتظامیہ نے منافع خوروں اور لاکڈاؤن کے خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے وزید تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے شہباز بٹ سے شہباز بتائیے کا جبکل جہلم میں مہنگائی کا جن بے کابو تھا اور لاکڈاؤن کی خلاف ورزیاں بھی کی جا رہی تھی انتظامیہ عرقت میں آئی ہے اور بڑے ماز جو ہے ان کو سیل کیا جا رہا ہے جرمانے بھی کیا جا رہے ہیں ابھی تک ہم نے کچھ تئیس لاکھ روپیہ جرمانہ کیا ہے اور تقریباً ساٹھ ایف آئی آرز ہم کر چکے ہیں اور آج اسپیشلی آپ نے دیکھا کہ جو شہر کے بڑے بڑے میگا سٹورز ہیں اس کو ہم نے چیک کی ہے اور خاص طور پر جو ایک سٹور ہم نے جس کو سیل کیا ہے برکل اسی طرح بڑے مار جو ہے ان کو سیل کیا جا رہا ہے اور کچھ الیکٹرونس کی شاپس ہیں جو خلاف ورزی کاری تھی ان کو بھی سیل کیا گیا ہے اسی طرح بتایا گیا ہے کہ 65 سے زائد دکانیں اب تک سیل کی جا چکی ہیں اور 23 لاکھ سے زائد جرمانہ اور 60 سے زائد ایف آئی آرز جو ہے وہ درد کی جا چکی ہیں جی